سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں نشاہ اس کچن میں بہت ہی مذہدار سا چکن یکنی پلاو چکن یکنی پلاو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے لیا آدھا کلو چاول جنہیں ہم پچیس ستیس منٹ کے لئے بھگو کر رکھتیں گے ہم نے اپنے چاول بھی گولنے ہیں اب ہم تیار کریں گے اپنی یکنی یکنی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہاف کیجی چکن ایک چمع سومف ایک چمع سابو دھنیا ایک میڈیم سائز کی پیاس دو تیز پتہ چھے سے سات عدد ہری میڈچے دس سے بارہ لسن کے جوے تین عدد چھوٹی الائچی ایک دالچینی کا ٹکڑا دو سے تین بادیان کے پھول اور دو سے تین بڑی الائچی اور دو سے تین گلاس پانی اب کرتے ہیں ہم اپنی یکنی تیار یکنی کے لئے ہم سب سے پہلے پین میں ڈالیں گے اپنا چکن ایک چمع سومف ایک چمع سابو دھنیا ایک میڈیم سائز کی پیاس دو تیز پتہ چھے سے سات عدد ہری میڈچے دس سے بارہ لسن کے جوے دو سے تین چھوٹی الائچی دو سے تین بادیان کے پھول ایک دالچینی کا ٹکڑا اور دو بھڑی الائچی اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دو سے تین گلاس پانی اب ہم بیس سے پچیس منٹ کے لئے اس میڈیم فلیم پر پتنے کے لئے رکھ دیں گے بسم اللہ رедь اللہ لئے ہمارا چکن بھی کل چکا ہے اور یکنی بھی تیار ہے اب ہم اس میڈا سے چکن کو اور ہری میڈچوں کو لیدہ کر لیں گے اور اپنی باقی اپنی کو چھان لیں گے ہم نے اپنے چکن اور ہری میڈچوں کو سیکٹرٹ کر لیا ہے اور اپنے سٹوک کو بھی چھان لیا ہے اب ہم تیار کرتے ہیں چاول چاول مندالے کے لئے ہم نے دو ادر درمیانے ساتھ کی پیاس لیں گیا ہے ایک ادر ٹوماٹر، ہاف کپ کھی، تھوڑا سا زردے کا رنگ، نمک ہزبے ذائقہ، دو چمچ پسی ہوئی ہڑی مرچیں، ایک چمچ لسندرک کا پیسٹ اور ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے جائفل جواتری اور بھڑی الائچی کا پیسٹ اور ایک ادر دالچنی کا ٹکڑا، چھے سے ساتھ کالی مرچیں، تین سے چار لونگ، دو ادر چھوٹی الائچی، ایک ادر بادیان کا پھول اور ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے زیرا ہم نے اویل کو گرم کر لیا ہے، اب ہم اس میں تیز پتہ، کالی مرچ، لونگ، دالچنی، چھوٹی الائچی، بادیان کا پھول اور زیرا شامل کر دیں گے پر صرف کچھ سیکنڈز کے لیے، ایک سے دو سیکنڈز کے لیے ہلائیں گے اور ساتھ اس میں ہم اپنے پیاز شامل کر دیں گے اور پیازوں کو لائٹ گولڈرم ہونے تک پکائیں گے ہمارے پیاز ہو چکے ہیں گولڈن، اب ہم اس میں ڈال دیں گے لسنا درکا پیسٹ اور صرف کچھ سیکنڈز کے لیے ہلائیں گے اور ساتھ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیماتر اور ساتھ بھی ہم شامل کر دیں گے اس میں ہری میٹھیں اور ساتھ بھی ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے بھون دیں گے ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دہیں دو سے تین سے ملت اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر جائیں گے نمک ہسرے ذائقہ اور ساتھ میں ہم اس میں شامل کر جائیں گے جائفل زبطری اور بھئی لائچ کا پاؤزر اور اسے مزید 3 سے 4 منٹ کے لئے بھون لیں گے ہم نے اسے 2 سے 3 منٹ کے لئے بھون گیا ہے اب ہم اس میں شامل کر جائیں گے اپنی سکن سٹوپ اور ساتھ میں ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے کیونکہ ہم نے اپنے چکن سٹوک میں نمک نہیں شامل کیا تھا اب ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اور اسے 2 سے 3 منٹ کے لئے پکا لیں گے ہم نے اسے 2 سے 3 منٹ کے لئے پکا لیا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چابل اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے جب تک کہ ہمارا پانی خوشک نہ ہو جائے اور چاول پھول نہ جائے ہمارے چاولوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں زردے کا رنگ شامل کر دیں گے اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے ہمارا دم ہو گیا ہے پورا اور چاول بھی ہو گیا ہے تیار اب ہم اس کی سرونگ کرتے ہیں ہمارا مزے دار سا چکن یکنی پلاؤ تیار ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ